پرو دیا اور نیزے کے اوپر سر کو کھڑا کر دیا اور اس طرح جتنے بھی سر سے ان سب سروں کو انہوں نے نیزے کے اوپر چڑھا دیا اور لے کر جو ہے وہ چل پڑے اور اہلِ بیت کا جو کافلہ تھا جو طب کا کافلہ اس میں جو اہلِ بیت کی شزادیاں سی ان کے ہاتھوں کو انہوں نے پیچھے کر کے سخت رسی کے ساتھ باندھ دیا اور اتنا تکلیف دے منظر تھا کہ اس نبی کی نواسیاں کہ جب غزوہ بدر ہوا آقا علیہ السلام کے صحابہ نے بدریوں کو قید کیا ان میں حضرت عباس بھی مجود تھے ان کے ہاتھوں کو رات کو باندھ کے جب ان کو مدینہ پاک میں لائے گیا تو آقا علیہ السلام نے جب ان کی آہ و بقا سنی کہ ان کے ہاتھوں کو باندھنے سے ان کو کتنی تکلیف ہو رہی تھی آقا ساری رات سوئے نہیں پھر آپ نے اپنے صحابہ کو بلایا اسے مشورہ کیا یار اگر تمہاری اجازت ہو تو میں ان کے ہاتھ میں ڈھیلے کر دوں وہ تکلیف سے قضا رہے ہیں صحابہ نے کہ یار صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہمارے بھائی باپ ہیں آپ ہمارے آقا مالک ہیں آپ جیسے چاہیں کریں آقا علیہ السلام نے ان کفار کو جو کفار سے لڑنے کے لیے آئے تھے اور مسلح ہو کے آئے تھے اور انہوں نے مسلمانوں کے اوپر مکہ کے دور میں بہت زیادہ مظالم کیے تھے لیکن آقا تو تو ان کی تکلیف بھی دوار کر رہی آگر ان کے ہاتھوں کو اپنے رواز سے ادھر کربرا میں اہلِ بیت کی شہزادیاں ان کے ہاتھوں کو پیچھے رسی کے ساتھ باندھ کے ننگے ان لوگوں کے اوپر سوار کر کے ان کو جو ہے ملے جایا گیا واقعہ بڑا قبیل ہے مختصر میں بات کر کے ختم کروں گا کیونکہ یہ دفتری اوقات ہیں ان میں آپ کی ڈیوٹیز بھی شامل ہے رسے میں جب ایک کافلہ مقام مامورہ کے پاس پہنچا تو اس سے پہلے رات کو وہاں کا جو سبرہ تھا کوئی ایک یہودی تھا جس کا نام تھا عزیز بن حارون کیا نام تھا عزیز بن حارون وہ عیسائی تھا وہ یہودی تھا اس کو حضرت موس علیہ السلام رات کو خواب میں آئے اور آگے کہنے لگے اے عزیز تمام الانبیاء کے نباسے کو شہید کر کے اس کے امتی ان کے سروں کو لے کے آ رہے ہیں کل کو جانا ایک تو ان کی خدمت کرنا وہ دوسرا ان کے جو سر ہے اس کو میرا سلام عرض کرنا تو وہ یہودی کہنے لگا کہ اے موسیٰ علیہ السلام اے اللہ کے پیغمبر وہ نبی جو ہیں وہ سچے نبی ہیں محمد صلی اللہ علیہ السلام سچے نبی ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اے عزیز وہ سچے نبی نہیں بلکہ وہ تو نبیوں کے بھی نبی ہیں وہ تو امام الانبیاء ہیں ان کے صدقے میں مجھے نبوت ملی ہے اس نے کہا ٹھیک ہے وہ جو خواب میں اس کی آنکھ ملی تو اس نے فولی طور کے اوپر وہ جو اس کا بھیلا تھا اس کے دروازے کے اوپر اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ بھی فرمایا کہ اس کافلے میں غلام شیری ہے جو حضرت شہربانوں کی غلام ہے وہ آئے گی اسے مدد لینے کے لیے تو اس کی باہت پر مدد کرنا اور کافلے والوں کے بڑی عزت و تقریم کرنا وہ فولی طور پر سپورٹ کے اوپدہ کافلے کی طرف گیا جب وہ اس مامورہ علاقے کے پاس وہ کافلہ پہنچا تو حضرت شیری جو حضرت شہربانوں کی غلام تھی وہ ایرام سے ان کو اپنے ساتھ لے کے آئی تھی تو انہیں نے کہا کہ میرے پاس کچھ تھوڑے سے زیورات میں نے چھپا کے رکھے اگر آپ مجھے اجازت دیں تو میں زیورات کو بیچ کے اہل بیعت کے لیے کچھ چاترے کچھ کھانے پی کچھ چیزیں لے کے آؤں پہلے تو انہوں نے منہ کیا لیکن جب اس نے بہت زیادہ اثرات کیا تو انہوں نے پھر اجازت دے دی وہ جب اس مامورہ کلے کے دروازے کی طرف گئی جب اس نے دروازے کو اکھٹ کڑایا تو اس وقت تک وہ عزیز جو ہے وہ دروازے کو اپر آ گیا تھا تو اس نے آگے دروازے کو کہنے لگا کہ اے شیری ٹھہر جا میں دروازہ کھولتا ہوں اے شیری ٹھہر جا میں دروازہ کھولتا ہوں جب اس نے دروازہ کھولا تو وہ شیری حرام دے گی کہ اے شخص اے انسان اے مامورہ کے رہنے والے تجھے میرے نام کا پتہ کیسے جلا اس نے کہا کہ میرے نبی رات کو خواب میں آئے ہیں اور انہوں نے مجھے بتایا تھا کہ شیری آئے گی تو اس خوابے کی عزت کرنی ہے اس نے بہت ساری چیزیں جو ہے وہ تحفہ کے طور پر دی اور جو ہے اس کو ساز لے کے جب وہ کافلے پر گئے تو وہاں پر حضرت امام حسین علیہ السلام کا سر جو ہے اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا سلام جو ہے حضرت امام حسین کو پیش کیا تو وہ سر جو کٹا ہویا تھا ہے اس نے کہا وعلیٰ علیہ السلام جب اس نے یہ بات سنی تو وہ جو ہردی کلمہ پڑھنے مسلمان یہ کٹے ہوئے سر کا مجزہ ہے جب اس سر مبارک کو اس کافلے کو وہاں سے لے کے جب یہ آگے جاتے ہیں تو کوفہ کے دروار میں کوفہ کے جو قلعہ تھا وہاں پہ اپنے زیاد جو ہے وہاں کا جو حضرت تھا اس کے پاس لے کے گئے وہاں پہ جا گئے انہوں نے تک نیزیاں کی وہ جا ہے وہ بہت کچھ کیا ظلم و ستم کیے